جو کاما ویدان سبا کے نوجوان ہیں خاص طور سے جتنے بھی نوجوان ہیں کاما ویدان سبا کے انشاءاللہ ہرائیں گے ہرائیں گے اور ہرائیں گے نہیں انشاءاللہ جیتیں گے تو کاما ویدان سبا کے جو نوجوان ہیں میں سبی سے کہنا چاہتا ہوں ان کی جہاں بھی بھیڑ ہو اس میں نہ جائیں جہاں ان کا کارے کرم ہو وہاں نہ جائیں کیونکہ یہ جنتہ کو پاگل اور بے کوب بنا رہے ہیں وکاس انہوں نے کیا نہیں آپ مجھے بتائیے انہوں نے سکچہ منتری ہوتے ہوئے کیا وکاس کیا ہے کاما ویدان سبا کے لوگوں کے لئے انہوں نے سکچہ منتری راجے منتری ہوتے ہوئے کیا وکاس کیا ہے بتائیے بچوں کے لئے ٹولیٹ کے نہیں بنی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر بچوں کے لئے کمرے نہیں ہیں بچوں کے لئے لائٹ نہیں ہیں اسکولوں میں اور یہ بوٹ کی سادھار پر مانگتے ہیں میں تو کہتا ہوں کاما ویدان سبا کے یواؤں سے ان کو گاؤں کے اندر گزنے نہ دے مہروانی کر کے کیونکہ روزانہ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے کسی کا بھی ادھکار ہے ہر آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے ہر آدمی اپنا پرچار پرسار کر سکتا ہے ہر آدمی کے لئے سوتنطر ہے دیش اور دیش کے سمیدان نے اجازت دی ہے میں تو لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں مہروانی کر کے لوگوں آپ کو یاد ہوگا ٹونک کے اندر سچین پائلیٹ جی جاتے ہیں اور ٹونک کے یواؤں سچین پائلیٹ جی سے پوچھتے ہیں کہ ناصر جنید کے لئے آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تو سچین پائلیٹ جی کہتے ہیں کہ ناصر جنید کا جو معاملہ ہے وہ دھرم کا معاملہ ہے اور اب ان کا دوگلپن دیکھئے آپ کہ ناصر جنید کے لئے جب سرکاری نوکری مانگی جاتی ہے تو منع کر دیتے ہیں اور پرسوں راجستان کے اندر نروہ استیانی کے برہانہ کر کے ایک پتین ہے اپنی پتنی کو پیدل گھما دیا تو اس کے لئے گیلو جی کتنا دیکھا ہے دس لاکھ روپے دیکھا ہے اور ایک سرکاری نوکری کا وعدہ کر کے آئے تو یہ دوگلپن ہے بھائی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو مجبوط کرو جو تمہارے لئے آواز اٹھاتا ہے جو چینختا ہے چلاتا ہے تمہارے لئے وہ کون ہے وہ ایک ہی ہستی ہے ایسی وہ بیرشتر حسد الدین اویسی ہے میں تو آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں مہروانی کر کے اپنی قیادت مضبوط کریں اپنی حصے داری ڈالیں کیونکہ حصے داری کی ہی بدولت ہم لوگ پیچھے ہیں ہماری حصے داری نہیں ہے میرے بھائی اگر ہماری حصے داری ہوتی تو آج اتنا پچھڑا پر نہ ہوتا اتنی پیچھے نہ رہتے ہم لوگ کیونکہ جو ایک ہی پریوار ایک ہی خاندان پوری میواد پر راج کر رہے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے راج کر رہے ہیں اس کو بھگانا کیوں نہیں چاہتے لوگ کہ لوگوں کے اندر انپڑتا ہے اور جو پڑھے لکے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے ایک سیکنٹ میں بھگ جائیں